دل کی دو بیماریاں دل کی دو بیماریاں اگر یہ دو بیماریاں دل کو لگ جائیں تو دل خراب ہو جاتا ہے یہ تیہ ہے دو بیماریاں دل کو لگ جائیں تو دل خراب ہو جاتا ہے جیسے بعض بیماریاں بدن کو لگ جائیں تو بدن تباہ ہو جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے انسان اسی طریقے سے اگر قلب کو دل کو دو بیماریاں لگ جائیں تو دل خراب ہو جاتا ہے ایک ریا اور دوسرے تکبر یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کبھی ریا اور تکبر دکھاوا کوئی نیکی کا کام کرے اور مقصود دکھاوا ہو یہ ریا ہے اور قبر اپنے حسن پر قبر اپنے علم پر قبر اپنے عمل پر قبر اپنے مال پر قبر اگر یہ تکبر آ جائے اور ریا آ جائے تو آدمی کا دل خراب ہوا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا ایہا کا نابدوں میں ریا کا علاج ہے اور وعیہ کا نستائن میں قبر کا علاج ہے اس لیے کہ جب آدمی اللہ ہی کی عبادت کرے گا تو ریا کہا رہی جب اس نے کہا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کے لئے نہیں کسی اور کی نہیں تو ریا ختم ہو گئی اور تجھے سے مدد ماغتے ہیں اب جب مدد ماغنے والا کسی سے مدد ماغے گا تو اس کے اندر تکبر کہاں ہوگا تو ایہا کا نابدوں سے ریا کی بیماری کا علاج کیا گیا وعیہ کا نستائن سے تکبر کا جو بہت بڑی بیماری ہے اس کا علاج کیا گیا لہذا آدمی کو اللہ کی عبادت اور اس کی مدد سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے عبادت کرے تو صرف اللہ کی اور مدد ماغے تو صرف اللہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی مدد تو ہم دوسروں سے بھی لیتے ہیں جاننا چاہیے کہ مدد لینا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ما فوق الاسباب ایک ما تحق الاسباب میں اس بچے سے بول رہا ہوں مجھے پانی دو مجھے پانی دو پانی ماغ رہا ہوں نا یہ ما تحت الاسباب ہے اس لیے کہ وہ میری آواز سن رہا ہے اور پانی دے سکتا ہے اب اسی طریقے سے ہم کسی مرے ہوئے آدمی کو پکارے کہ بابا میرا کام کر دیجئے ظاہر ہے کہ یہ ما فوق الاسباب ہے یہ ناجائز اس طریقے کا پکارنا اس طریقے کا مدد حاصل کرنا اس طریقے کی مدد حاصل کا نجائز نہیں ہے جو ما تحت الاسباب نہیں ہے ما فوق الاسباب ہے اب میں آپ کو سامنے دیکھ کر کے پکار رہا ہوں آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میں آپ کو پکارتا ہوں یہ پکارنا جائز ہے لیکن ایک آدمی بمبئی میں میں آز ہے اس کو پکار رہا ہوں ظاہر ہے کہ بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے کوئی کونیکشن نہیں ہے ظاہر ہے اس طریقے کا پکارنا شرک ہے اس لیے کہ یہ اسباب سے مہور ہے تو اسباب کے تحت جو مانگنا ہو اس کی اجازت ہے اس پر پوری دنیا قائم ہے لیکن ما فوق الاسباب کسی سے مدد مارنا استیانت کرنا یہ حرام ہے شرک ہے یہ تو ایہا کا نعبدو ایہا کا نستائی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اچھا کب تک کب تک یہ عبادت کا سلسلہ کب تک جاری رہنا چاہیے ایک آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آجائے بتائیے چلا کہ عبادت کا یہ سلسلہ موت تک تراز رہنا چاہیے موت تک ممتد ہونا چاہیے زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے عبادت سے آدمی کو غافل نہیں ہونا ہے یہاں موت کو یقین کہا گیا ہے اس لیے کہ دنیا کی ہر بات میں اختلاف ہے ایک پر سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے مسلمان سے پوچھئے مرنا ہے مرنا ہے کسی کافر سے پوچھئے مرنا ہے کہ ہندو سے پوچھے مرنا ہے عیسائی سے پوچھے مرنا ہے سکھ سے پوچھے مرنا ہے بچے سے پوچھے مرنا ہے جوان سے پوچھے مرنا ہے بوڑے سے پوچھے مرنا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اسی وجہ سے موت کو یقین کہا گیا وابود رب کا حد تاییاتیہ کل یقین اییاتیہ کل موت یعنی اپنے رب کی تم عبادت کرو یہاں تک بھی تمہارے پاس یقین آ جائے کہ جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ یقین کے اندر شک نہیں ہوتا یقین کہتے ہی اس بات کو ہے جس کے اندر شک کی بخالتت نہ ہو شک اس کے اندر نہ ہو